یا اللہ مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو کیا میرے خزانے کم ہو گئے اَمَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبِ کس نے زمین آسمان بنایا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَا کس نے پانی کو برسایا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَىٰ اِقْدَا تَبَحْجَىٰ کون خوبصورت باغات پھل پھول غلے لائی ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو ایک پتہ پیدا کر کے دکھا دو ایک تنکا بنا کے دکھا دو ایک دانہ بنا کے دکھا دو اَا اِلَا هُمَّا اللَّهِ پھر اللہ اے زرب لگاتا ہے ہتوڑا سارے شرک کی جڑوں کو کٹ کر رکھ دیتا ہے اَا اِلَا هُمَّا اللَّهِ ہے کوئی اللہ کے سوا کائنات پکار اٹھی نہیں زرہ زرہ پکار اٹھا نہیں قطرہ قطرہ پکار اٹھا نہیں ہوا کہے کہیں گے جھوکا پکارا نہیں درختوں کے ایک ایک پتے نے پکارا نہیں ساری کائنات بہر و بر نے پکارا نہیں پھر میرا اللہ کہتا ہے جب میرے سوا کوئی نہیں بلہم قومن یعدلون پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے انسانوں سے گلہ کرتا ہے جانوروں کو کوئی دھوکا نہیں انہیں پتا اللہ ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے ایک اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے سفر میں پیاس لگی آج کا دور تو تھا نہیں کوئے تک پہنچ نیچے دیکھا تو پانی بہت نیچے تو انہیں اپنی پگڑی اتاری اور جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا تو پانی تک جوتا پہنچ نہیں سکا تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے اب کیا کرو اتنے میں ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا اس نے آ کر نیچے دیکھا پانی تو ہرن تو وہاں جا نہیں سکتا تو اس نے یوں اوپر دیکھا اے پانی والے بے زبان ہوں پانی پلا تو پانی اُبلتا ہوا اوپر اٹھا اور منڈیر کے آکے برابر لگ گیا ہرن نے پانی پیا ہرن کی تفیل اس انسان نے پیا ہرن پیچھے مڑا پانی نیچے گیا تو اس کے موں سے بے ساختہ نکلا کہ میں انسان میرے لئے تو پانی اوپر نہیں آیا اور یہ جانور کے لئے اوپر آیا غیب سے آواز آئی تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا اس نے مجھے پکارا اس نے پانی والے رب کو پکارا اُدعونی اَسْتَجِبْ لَكُمْ اُدعونی اَسْتَجِبْ لَكُمْ اُدعونی اَسْتَجِبْ لَكُمْ اُدعونی اَسْتَجِبْ لَكُمْ کہیں اللہ نے کہا ہے کہ میں تھاک پہوں میں انہوں نہ صدیہ کروں کسی اور کلیائے کروں اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا تُو بَابَا وَلَوِجْتَمَعُوا لَهِ کیا قرآن نے خوبصورت مثال دی ہے میرے بندوں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میرے سوا جتنی دنیا کے انسان ہیں ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھائیں جو تمہیں مکھی بنا کے دے دے بشک اس کے آگے بھی پڑ جانا اور اس کے بھی پاؤں میں پڑ جانا اور اس کو بھی معبود بنا لینا اور اگر ساری کائنات کے انسان انبیاء شہداء اولیاء صدقین وائزین ناسہین سائنسدان ایک مکھی تو کیا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے تو پھر مجھے چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہو این المفر ففروا الاللہ دوڑو اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف جھکو اللہ کے سامنے مانگو اپنے اللہ سے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے مجھ سے کیا مانگو جس کو اللہ نے اپنے پاس بلالیا اس سے کیا مانگو گے اس سے مانگو جو سب کو موت دیتا ہے اور موت سے پاک ہے سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے سب کو دیتا ہے اور لینے سے پاک ہے اور جس کو لینے جس کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا مجھے پانی پینے کے لیے گلاس کا سہارہ ہے اور گلاس کو بوتل کے پانی کا سہارہ ہے پھر یہ میرے موں میں جا رہا ہے میرے اللہ کو دینے کے لیے کسی آثر سہارے کی ضرورت نہیں ہے ہوا اللہ الذي لا الہ الا هو عالم الغیب والشهادہ هو الرحمن الرحیم ہوا اللہ الذي لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن المهیمن العزیز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار البخار الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحقم العدل اللتيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسیب المقید الجليل الكريم الرقید المجیب الواسع المجید البعض الشہید الحق الوقیل القوي المتین الولی الحمید المحصی المبد المعید المحل الممید الواجد الماجد الواحد الاحد السمد القادر المقدر المقدم المؤخر الاوبل والاخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو والرؤوف مالک الملک زل جلال والكرام المقصد الجامع الغنی المغنی المانی الضار النافع النور الهاد البدعی الباقی الوارث الرشید السبور الحنان المنان ذالکم اللہ ربکم الحق یا اللہ یا اللہ یہ میرے نبی نے تعریف کروایا میرے نبی نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے لون اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیقم و میتکم و رتبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انفاکم میرے بندو انسان بھی آجاؤ جنات بھی آجاؤ بچے بھی آجاؤ بڑے بھی آجاؤ بڑے بھی آجاؤ جوان بھی آجاؤ مرد بھی آجاؤ عورت بھی آجاؤ خوش بھی آجاؤ تر بھی آجاؤ اگلے بھی آجاؤ پچھلے بھی آجاؤ ساری آجاؤ فقامو فی سعیدن واحد سارے کٹھے ہو جاؤ جاؤ فیسا آلونی مانگو دیکھو میں ایک بول لاؤں آپ سن رہے ہو یہاں دو شروع ہو جائے نا بول لیں تو ایک شور مجھ جائے گا اور کچھ بات نہیں چلے گا کہ یہ دو آدمی کیا کہہ رہے ہیں ہمارے کانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دو تین آوازوں کو وہ پکڑ سکیں سمجھ سکیں میرا اللہ کہتا ہے اگلے پچھلے نئے پرانے زندہ مردہ بوڑے جوان چھوٹے بڑے مرد عورت خوشک اور تر انسان اور جنات آؤ فسائلو اکٹھے مانگو اللہ تعالیٰ سے اکٹھے مانگو جنات بولے انسان بولے عورتیں بولی مرد بولے جانور بولے اگلے بولے پچھلے بولے اس وقت اس ٹائم پر چار بچ کے بارہ منٹ پر دنیا میں چھے ہزار اور دس زبانیں بولی جا رہی ہیں اس ٹائم میں چھے ہزار اور دس زبانیں بولی جا رہی ہیں ہزاروں مٹ گئیں آگے ہزاروں پیدا ہو گئیں میرا لکھتا اپنی اپنی زبانوں میں مانگو میں قربان جاؤں سنو کیا کہتا ہے تمہارا مانگنا وہ آواز نہیں ہوگا وہ شور غوغا ہوگا وہ ہنگامہ ہوگا اور تیرا رب وہ رب ہے کہ اس ہنگامے میں ہر ایک کی الگ الگ سنے گا اور اسے خطا نہ لگے گی اسے خطا نہ لگے گی گونگے اشارے کر رہے ہیں وہ اشارے سمجھے گا چائنی اپنی میں بول رہا ہے اردوالہ اپنی میں پنجابی اپنی میں پڑھان اپنی میں سندھی اپنی میں اور اس قطعہ میں سب کی سن کر سب کا چاہا سب کو دے دوں مَا نَقَسَ ذَالِكَ مِمَّا عِنْدِي اِلَّا كَمَا يَنْقُسُ الْمِخْيَرِ اِسَا اُدْخِلَ الْبَحْرَ اللَّهُ اَكْبَرَ یہ دیکھو ادھر دیکھو سارے یہ میں نے انگلی ڈالی باہر نکالی پانی کا قطرہ نظر آیا اس میں کمی آئی کہ نہیں آئی کمی آئی ہے نا ایک تھوڑا سا پانی نکلا ہے اور کمی آئی ہے تو میرا نبی فرماتا ہے کہ تم سارے مانگو وہ سب کا چاہا سب کو دے دے تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی ڈبو کر باہر نکالو تو آتی انگلی پہ زیادہ پانی لگ گیا سوئی پہ تھوڑا لگے گا تھوڑا سا لگے گا بلکہ جو لگے وہ بھی گر جائے گا وہ صرف تر ہی رہ جائے گی میں قربان جاؤں برمولا تیرے کیا خزانے ہیں وہ کہتا ارے مجھے چھوڑ کر کدھر بھاگے جائے ارے میرے در پہ جھوک ففررو علالہ ففررو علالہ دھوڑو اللہ کی طرف رقزن علالہ ہمین غیر ذات اللہ تقا وعمل المعاد اور وہ ایسا ہائے 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 کہتے ساڑی سنڈا نہیں یہ کون بے وکوف کہتا ساڑی سنڈا نہیں میں قربان جاؤں پہلی آیت کیا ہے الحمدللہ ہے بلو زور سے رب المسلمین تو نہیں کہا کیا کہا ہے اسے پتا تھا سارے تو مؤمن نہیں ہوں گے سارے تو مسلم نہیں ہوں گے اور پھر مسلمانوں میں سارے تو نیک نہیں ہوں گے تو میں صرف کوئی نیکوں کا رب ہوں میں صرف کوئی مسلمانوں کا رب ہوں میں تو کل دنیا کے انسانوں کا رب ہوں لہذا مجھ سے مانگنے کے لئے بس ایک شرط ہے جو ہر آدمی کر سکتا ہے میں تجھ سے تقوی نہیں مانگتا میں کہتا میرے سامنے دو آنسو بہا میں تیری سنوں گا بس آکے رو پو آجا تو آکے رو پو بس پھر میں تیری سنوں گا تو مجھے آنسو دے دے دو آنسو دے دے ایک کہتا جی میں رونے نہیں ہمدہ اچھا چلو نہیں رونہ ہمدہ ہائے کرنا تو ہمدہ نا ہائے تو میں کر سکنا نہ تو ہائے کر اللہ کے عرش کے دروازے کھل جائیں گا وہ تو دینے کے لئے بیٹھا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اس کے خزانے ہیں کس لئے دینے کے لئے تو ہیں نہیں آپ آپ آپ